پاکستان میں ویٹس ایپ کی سروسیز متاثر ہیں جس کی وجہ سے سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ویٹس ایپ فیس بوک اور باقی جو سیلور و ڈیٹر پر سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے اب ویٹس ایپ سارفین نے کس چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پاکستان میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ خصوصا فیس بوک اور ویٹس ایپ کی سروسیز متاثر ہوئی ہیں موبائل نیٹورکس پر 3G اور 4G نیٹورکس پر ویٹس ایپ استعمال کرنے والے سارفین کو تصویریں ویڈیوز اور وائس میسجز شیئر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاہم وائی فائی اور لینڈ لائن انٹرنیٹ استعمال کرنے والے سارفین بلا تاتل ان سروسیز سے مستفید ہو رہی ہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھورٹی نے اس حوالے سے متعد بار رابطے کیے جانے پر کسی بھی قسم کا موقف دینے سے انکار کیا ہے اور کسی خبرصہ ادارے کے رابطے کرنے پر کوئی جواب نہیں دیا سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مختلف کیا سرائیاں گردش کر رہی ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نیکس جنویشن فائر وال نافذ کر دی ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا ایپس کے استعمال میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ کچھ سارفین یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ٹاپ چار موبائل نیٹورکس پر فائر وال کے انسٹالیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جو کہ اگلے چار پانچ دن تک فائر وال کا پروسیس مکمل کر دیا جائے گا اس کے بعد جیسے ہی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کوئی ناپسندیدہ مواد اپلوڈ ہوگا فائر وال کے ذریعے اس مواد کو ہٹا بھی دیا جائے گا اور ساتھ اپلوڈ کرنے والے بندے کو بھی ٹریس کر دیا جائے گا اس کے علاوہ یہ مواد جہاں جہاں کا سفر کر کے لاسٹ ویوز تک پہنچا ہے وہ سب ٹریس ہوں گے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ایڈریس ان کا آئی پی ایڈریس اور موبائل نمبر اور مجودہ لوکیشن جہاں یہ بندہ اب بیٹھا ہوا ہے وہ لوکیشن تک بتائے گا جبکہ کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے کو بھی تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے لہٰذا ہر دوست اپنے سوشل میڈیا مواد کو سوچ سمجھ کر اپلوڈ کریں لیکن یہاں پر یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کچھ جو سوشل میڈیا سارفین ہیں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پوری دنیا میں کچھ ایسے نیٹورکس میں پروبلمز آئی ہیں جس وجہ سے پاکستان میں بھی اس کا اثر پڑا ہے اور انٹرنیٹ جو ہے وہ سیلور ڈیٹر پر تھوڑا خراب ہوا ہے اس وجہ سے ویٹس ایپ اور فیس بک تک لوگوں کی رسائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے لیکن کچھ لوگ یہ بھی تنقید کر رہی ہیں کہ نون لیگ نے اس چیز کو بہانہ بنا کر لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اداروں کے خلاف حکومت کے خلاف زیادہ مواد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں اور لوگ ڈر جائیں تو ایک یہ تھیوری ہے اور دوسری یہ بھی تھیوری ہے کہ واقعے میں ہی یہ سب ہو رہا ہے لیکن اصل معاملہ تب سامنے آئے گا جب پی ٹی اے اس پر اپنا موقف بھی واضح کرے گا